اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے جیسے ہی ہم ایک خواب ایک ڈیزائر ایک ڈریم بناتے ہیں تو فاری اور بیری کائنڈ انفارمیشن ایک ماں کی شارٹ سٹوری آپ کے ساتھ اگر شیئر کروں تو کیا آپ سننے کے لیے تیار ہیں یعنی کہ ایک ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے اور دینے سے پہلے جو اس کے خیال ہوتے ہیں جو اس کی سوچ ہوتی ہے جو اس کی امیجنیشن ہوتی ہے کہ میرے بچا اس دنیا میں آئے گا اس کے لیے میں جھولا ایسے خریدوں گی کپڑے ایسے لے کے آؤں گی اس کا کمرہ ایسا ہوگا اور مزید اگر میں بیان کروں تو ماں یہ بھی سوچ لیتی ہے کہ اس کا ریلیشنشپ کس طرح کا ہوگا کون سے سکول کون سے کالج کس طرح کی کمیونٹی میں رہے گا اور فار یور مزید آگے میں سیشن کو بڑھاؤں تو جیسے ہی ماں اس بچے کو جنم دینے لگتی ہے یعنی کہ وہ سیکنڈ جب ماں بچے کو جنم دیتی ہے قدرت کا قانون اور قدرت کے کرشمے سے تو مائی ڈیئر فرنڈز سائنس دان نے دانتوں تلے انگلی دبا دی کیسے عام طور پر اگر میں شیر کروں آپ کے ساتھ تو انسان بہت ہی زیادہ سے زیادہ چار ڈیسیبل کا درد سائے سکتا ہے اس سے زیادہ انسان کی طاقت نہیں ہے وہ اگر اس سے زیادہ درد سائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی موت واقعہ ہو جائے یعنی کہ چانسز بڑھ جاتے ہیں اور دوسری طرف اگر ہم نظر دڑھائیں تو ماں جب بچے کو جنم دینے لگتی ہے تو باران ڈیسیبل کا درد سیہ جاتی ہے اور اس کے پیچھے جیسے ہی ریسرچ ہوئی پتہ چلایا گیا کیونکہ سائنس دانوں نے جیسے ہی قدرت کے اس کرشمے کو دیکھا تو ایک دم سے اس پہ ریسرچ شروع ہو گئی تو نئی سٹیڈی کے مطابق اگر میں اس ریسرچ کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو صرف و صرف ایک ہی اس کا سلوشن ہے وہ ہے خواب ڈریم ڈیزائر یعنی کہ جیسے ہی ماں اپنے دماغ میں بچے کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ذہن جو بناتی ہے جو ایک خواب دیکھتی ہے ماں کہ ایسا ہوگا میرا بچہ ویسا ہوگا تو پھر جب وہ اس کو دنیا میں لاتی ہے قدرت کے کرشمے سے قدرت کے قانون سے تو پھر ہمارے سامنے بہت ہی آسان ہوتا ہے کہ اس اگزیمپل کو جاننا کہ مائی ڈیر فرینڈز ہماری اپنی زندگانی ہو یہ تو ایک مثال تھی تین سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیا آپ سننے کے لیے تیار ہیں نمبر وان سٹیپ بہت ہی سمپل ہے کہ ہمارا اپنے ٹاسک کو جاری رکھنا کس طرح سے جاری رکھنا یعنی کہ اب ہمارے ٹاسک میں آ جاتے ہیں چیلنج آ جاتی ہیں مشکلات کس قسم کی مشکلات ہو سکتا ہے کہ دنیا کا نظام درم برم ہو جائے اور اس سے ہمارے کام ہماری روٹین میں ایفیکٹ آئے ہو یہ بھی سکتا ہے کہ ہم خود اپنی جان کے دشمن بنے ہوں ہم خود اپنے آپ کو روک رہے ہوں ہو یہ بھی سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو روکتے ہوں یا ہی ہم اپنے کام کو روکتے ہوں یعنی کہ بہت ہی کمیونٹی میں نیگٹیوٹی کی وجہ سے ہمارا سمجھ نہ پانا تکلیف ہونا کہ ہم آخر کیوں اپنے کام کو جاری نہیں رکھ پاتے اور پھر ہم بریک کر دیتے ہیں اور پھر نیا کام شروع کرتے ہیں اس میں بھی فیلئر آتا ہے پھر بریک کرتے ہیں پھر نیا کام شروع کر دیتے ہیں نمبر ٹو سٹیپ ٹو سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو بہت ہی سمپل ہے یعنی کہ ہمارا کیپ گوئنگ تو کس طرح سے گوئنگ راستے میں چیلنجز تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے کس طرح سے آتے ہیں اب ذرا ایک مزید اگزیمپل نائک کمپنی کی شیئر کرتا ہوں یعنی کہ نائک کمپنی کے مینیجر سے جیسے ہی ڈسکشن ہوئی ایمپلائیز کی یک کم تاریخ کو تو سارے ایمپلائیز نے کہا کہ سر آپ نے جو ڈیزائن دیا ہے وہ ڈیزائن تو کمپلیٹ نہیں ہوا تو مینیجر تھوڑا سا غصے میں ان کو جواب دیتا ہے کہ تمہیں تمہاری سیلری مل چکی ہے یا نہیں ملی وہ کہتے ہیں ملی ہے ایمپلائی کہتے ہیں ملی ہے تو پھر آگے سے بوس کہتا ہے تو جب سیلری ملی ہے تو پھر لگ جاؤ کام پر چلو خیر پھر مہینہ گزرتا ہے جو ڈیزائن دیا ہوتا ہے مینیجر نے جو بوس نے بنایا ہوتا ہے اور مینیجر نے آگے دیا ہوتا ہے پھر ایمپلائی کمیونٹی پھر سے دوبارہ جوائن کرتے ہیں میٹنگ ہوتی ہے جوائنٹ میٹنگ میں پھر سے ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہاں بھئی مینیجر سوال کرتا ہے کہ کیا کیا جو ڈیزائن دیا تھا جو نقشہ دیا تھا وہ تیار ہوا اب نائی کمپنی کیا ہے یعنی کہ جوتوں میں کپڑوں میں گارمنٹس میں یا ہمارے سامنے کیپ ہویا بہت سارے مسئلیں اب لیڈیز اور جنٹس دونوں کی گارمنٹس میں شوز میں اس طرح سے ہمارے سامنے ان کی پروڈکٹس موجود ہیں تو جیسے ہی سوال کرتا ہے مینیجر تو آگے سے ایمپلائی پھر جو آپ کے سوری سار اس بار پھر نہیں ہو سکتا ہے تو پھر دوبارہ سے مینیجر ان سے وہی سوال کرتا ہے وہی جو آپ دیتا ہے کہ تمہیں سیلری ملی ایمپلائی کہتے ہیں جی ہاں سیلری تو بکس ملی ہے کہتے ہیں تو پھر کیا ہے دوبارہ سے لگ جاؤ ڈیزائن چاہیے دوسری بار پھر سے کوشش کرتے ہیں ایمپلائی پھر اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دیتے ہیں پھر دوبارہ سے اگلے مہینے تیسری بار پھر سے میٹنگ بیٹھتی ہے پھر سے مینیجر کے ساتھ وہ سوال کرتے ہیں کہ سر آپ نے جو ڈیزائن دیا ہے وہ نہیں بن سکتا پھر مینیجر آگے سے سوال کرتا ہے سیلری ملی وہ کہتے ہیں ملی وہ کہتا ہے پھر سے کام پہ لگ جاؤ تو پھر اس بار تیسری بار ایمپلائی تھوڑا سا مزید اس کے ساتھ ریزسٹ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ سر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوشش جاری ہے مینج جاری ہے ہمارے سارے جتنے بھی ایمپلائی ہیں وہ اس سیلری ملتی ہے مجھے پھر سے جواب دو وہ کہتے ہیں ملتی ہے تو پھر آگے مزید اس کو ایمپلائی کو وہ جواب دیتا ہے مینجر کہتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے ہی چاہیے مجھے یہ چاہیے ہی چاہیے پھر سے مجھے یہ چاہیے ہی چاہیے تو بہت ہی سمپل ہے ہماری زندگی میں یعنی کہ جیسے ہی ہم اپنی زندگی کو انہینس کرتے ہیں یعنی کہ اب ہم کیا ہے کہ ہم لگاتار پھر کوشش کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اپنا 101% دے رہے ہیں تو نمبر 3 سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں یعنی کہ اپنے پورے سیشن کو سمبرائز کروں تو نمبر 1 سٹیپ میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ کس طرح سے ہم اپنی کوشش اپنی محنت اپنی لگن کو جاری رکھیں تو نمبر 1 سٹیپ بہت ہی سمپل ہے کہ ہمارا صرف و صرف اپنے کام میں ڈریم اور ڈیزائر کو پیدا کرنا جی ہاں اس سے پہلے کہ کوئی ہمارے دماغ میں ڈریم اور ڈیزائر پیدا کرے ہم خود ایک ڈریم اور ڈیزائر بنا کے اپنی زندگی کو اپنے گولز کو اپنے ٹارگٹ کو فکس کر سکتے ہیں نمبر 2 سٹیپ میں میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ کس انداز سے ہم اپنے کمیٹمنٹ پہ یعنی کہ جو بولا ہے جو ہم نے کمیٹمنٹ کی ہے اس پہ 101% ہم اپنی زندگی کو لے کے آ رہے ہیں اپنے کام کو لے کے آ رہے ہیں تو بہت ہی آسان ہوتا ہے نمبر 3 سٹیپ میں نے مزید آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ کس انداز سے ہم اپنے کیپ گوئنگ کو جاری رکھیں تو بہت ہی سمپل ہے یعنی کہ بار بار جی ہاں پرائی اگین پرائی اگین پرائی اگین ایک ہی اس کا کولیا ہے کسے بھی کامیاب شخصیات کی کامیابی کا نچوڑ نکالوں نئی کمپنی اگر آپ کے ساتھ میں کوٹ شیئر کروں تو جسٹ دو ایٹ جی ہاں زیادہ سوچنا ساچنا نہیں ہے جسٹ ڈو ایٹ تو بہت ہی آسان ہوتا ہے ہمارا کیپ گوئنگ کو جاری رکھنا مزید آپ کے ساتھ سیشنز شیئر کیے جائیں گے کریں حمد چینل کی جانب سے اپنا آپ سب بہت سارا خیار رکھیں السلام علیکم